بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 28 اگست بروزبود ہم بات کریں گے دو ایم کیسز کے حوالے سے حکومتی صحافی کو بھاری حرجانہ کر دیا ہے جھوٹی فیک خبر دینے پر ہائی کورڈ نے اسلامباد ہائی کورڈ نے بہت بڑی پیشرف سامنے آئی ہے اس کی تفضیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا میر شکیل و رحمان کو بھی بھاری جرمانہ کر دیا گیا ہے ہائی کورڈ کی جانب سے فیک نیوز پر اور ساتھ معذرت چھاپنے کا بھی حکم دے دیا ہے ہائی کورڈ نے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ جسٹس جمال مندوخیل صاحب کا ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے اور جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے اپنے فیصلے میں تین چار چیزوں کی وضاحت کی ہے ان کی جانب سے کیسے جو قیدی ہیں جس کو قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے اور جو عمر قید کے یا سزائے موت کے قیدی ہیں ان کے حوالے سے اب یہاں ہوا یہ تھا کہ یہ ایک ملزم تھا اس کو سزائے موت ہو گئی سزائے موت کے بعد اس کی کنفرمیشن ہائی کورڈ سے ہو گئی ہائی کورڈ سے کنفرمیشن ہونے کے باوجود اس پر عمل درامت نہ ہوا چونکہ معاملہ سپریم کورڈ میں آ گیا سپریم کورڈہ پاکستان نے دو ہزار پندرہ میں ہائی کورڈ نے ان کی ڈیسمس کی اور اس کے بعد دو ہزار چوبیس میں آ کے سپریم کورڈہ پاکستان نے اس کی سماعت کی اب عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ جو ملزم ہے وہ آج تک چونتی سال بغیر کسی سزا کے اس کو کٹوٹی کے چونتی سال وہ مکمل چونتی سال بغیر کٹوٹی کے وہ گزار چکا ہے اور اگر کٹوٹی لگائیں تو چالیس سال وہ سزا بھگت چکا ہے اور جو شخص اس موت کے سیل میں رہتا ہو تو اس کے لیے وہ پہلے ہی مر چکا ہے جو چالیس سال کم از کم گزار چکا ہے اور ایکچول چونتی سال تو اس بنیاد پر عدالت نے کہا کہ جو نو بھئی بارہ فوٹ کے کمرے میں رہتا ہو تو وہ بندہ اب عدالت اس سارے معامل پر یہ جیل میں ہونے والے ایک مظالم ہیں جس کی نشان دی جسٹس جمال مندخیل صاحب نے کی اور پھر انہ نے تمام سبائی سیکٹری داخلہ کو وفاقی سیکٹری داخلہ کو تمام سبائی چیف سیکٹریز کو تمام ایڈوکیٹ جنرلز کو ایٹورنی جنرلز کو یہ بھیجوایا ہے کہ جیل میں آپ نے لوگوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے عدالت کہتی ہے اب میں آپ کو صرف دو پیراگراف پڑھ کے بتا رہا ہوں جو سپریم کورٹا پاکستان کی اس ججمنٹ میں آئین پاکستان کے ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں جو کہہ دی ہیں اچھا دو ہزار پندرہ میں سپریم کورٹ نے اس کے اپیل خارج کی ہائی کورٹ سے پہلے خارج ہوئی تھی دس کورٹ سے مراج سپریم کورٹ ہے دی پیشنر is awaiting execution of his sentence for the last 9 years the case of the پیشنر is at a higher pedestal as compared to the convicts of the above referred cases it is fact that till date the پیشنر has served out a sentence of more than 34 years without earning remissions out of which he remained in death cell for about 24 years چوبیس سال سے وہ death cell میں ہے the living conditions in death cell are miserable and altogether different from living conditions are other prisoners including lifers جو life جن کی ہوتی ہے ان سے بھی زیادہ مشکل death cell ہے in death cell the convict is under a strict supervision surveillance and is isolated the space of a cell provided for each prisoner is about 9 by 9 by 12 کا جو ہے وہ ان کا ہوتا ہے foot کا سیل ہوتا ہے which is which with a single toilet to be used jointly by all the prisoners confined in their respective cells ایک سنگل ہوتا ہے اپنا toilet ہوتا ہے اور وہ تمام جو death cell کہہ دی وہ تمام اکٹھے use کرتے ہیں اچھا the death row prisoner is not permitted to participate in any extraordinary activities not is entitled for the benefits and rights available to other prisoners in general prisoners the convicted is forced to live in such an inhuman condition اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اس غیر انسانی حالات میں رہے the date and time of execution of his sentence is uncertain which is the given circumstances result into horrible feelings and creates کہ جو اس کی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو سزائے موت تو ہو گئی ہے ہائی کورڈ نے کنفرم بھی کر دیا لیکن اس کو کب سزا سنائی جائے گی کوئی دینی مقرر نہیں ہوتا اور یہ سالوں سال سلسلے چلتے رہتے ہیں حتیٰ کہ جب ان کی سزائیں فائنیلیٹی اٹین کر جائیں اس کے باوجود یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے the petitioner is awaiting execution of his death sentence until date which is uncertain ابھی تک نہیں پرتا کب اس کو سزا سنائی جائے گی کہ جناب جو لائف تایم سنٹنس ہوتی ہے وہ بھی گزار چکا ہے جو پچیس سال ہوتی ہے یہ تو اب ڈبل گزار چکا ہے انہا miserable and inhuman conditions while in death cell for 24 5 years which has compromised his personal values and dignities because of the fact that the courts are over burdened it takes years and sometimes decades in conclusion of the proceedings چونکہ عدالتوں کے اوپر پہلے اتنا over burdened ہے کہ ان کو سالوں لگ جاتے ہیں اور دہائیاں لگ جاتے ہیں petitions کو decide کرنے میں اور جس کی وجہ سے وہ death cell میں سڑھتے رہتے ہیں the delay in conclusion of judicial proceedings and execution of sentence awarded to the petitioners was an around account of the system hence was beyond his control due to this hard fact the petitioner has faced the agony of prolonged criminal proceedings hence his victim of circumstances therefore he cannot be penalized for the act of this court or the executive کہ آپ اس کو اس عدالت کی delay کی وجہ سے اس کی سزا آپ کیدی کو نہیں دے سکتے a long standing delay upon the above period of imprisonment for life is one of the ground necessary for awarding lesser punishment keeping in view the principle of life facts and circumstances case in hand enable us to exercise our discretion by converting the sentence of the death awarded to the punishment to death of imprisonment for life کہ ہمیں ہمیں ہمارا آئین یہ اختیار دیتا ہے کہ ہم جو کہ اگر کھٹوتی ساتھ ملائیں تو چالی سال ہو جائے اور وہ بندہ چوبی سال سے death سیل میں اور آج تک اس کو سزائے موت نہ دی گئی ہو تو ہم اختیارات اسمال کرتے ہیں اس کی عمر قید میں تبدیل کرتے ہیں اور اس کو برہا کرنے کا حکم دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مختلف طرح کی جو ایسی ہیں صورتحال ہے کہ جس میں جیسی ہائی کوٹ اس کی جو سنٹینس ہے کنفرم کرتی ہے اس کو سال میں بھیج دیا جاتا ہے اس کے بعد وہ سالوں سال میں رہتے ہیں اور پھر جو سپریم کوٹ میں سپنڈنگ رہتے ہیں اب سپریم کوٹ کہتی ہے کہ فیڈرل شریعت کوٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ جیلوں کے اندر قیدیوں کے ساتھ تو آپ یہ جو کرتے ہیں یہ نہ صرف آئین پاکستان کی خلاورزی بلکہ اسلام شاعر کی خلاورزی ہے آپ ان کے ساتھ غیر عدالت کا فیصلہ تھا اس کے اوپر منوان عمل کیا جائے جو ساتھ غیر انسانی سلوک کیا رہا ہے یا جو انسانی حقوق کا معاملہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وفاقی اور صبح حکومتوں کی توجہ میں دلانا ضروری ہے چونکہ یہ حکومتوں کی پریوریٹی نہیں ہے عوام کے بنیادی حقوق کہ جو کہ دی ہیں ان کے جو حقوق ہیں وہ ان کو دی جائیں اور کم اس کم وہ انسان کے طور پر ان کے برقرار رہے دی پرس نل ویلیوز سپیشلی دیگنیٹی ویچ کنسٹیوشنل رائٹ سپیشلی دوز جن کو ڈیتھ سیل میں رکھا جاتے ان کے بھی حقوق ہیں ان کو صرف چوبیس گھنٹوں میں آدھے گھنٹے کے لیے باہر لے کے جاتے ہیں باہر کی ہوا لگتی اور پھر وہ ساڑھے تیس گھنٹے اس سیل میں رہتے ہیں مرسی پیٹیشن ہیں جو صدر کو دائر کی جاتی ہیں آرٹیکل فورٹی فائی میں تو جو سبری تینڈنٹ جیل ہیں وہ اتنی دیر کے بعد دس سال بعد مرسی پیٹیشن دائر کرتے ہیں اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ صدر کو ملیں جو صدر پاکستان کو مرسی پیٹیشن جاتی ہیں اس معاملے کو بھی دیکھیں کہ جس کو دیت سینٹ ہو چکی ہے لیکن اس نے مرسی پیٹیشن فائل کر دی صدر کو وہ سالوں پنڈنگ پڑی رہے گی تو اس کی ساتھ ہی سزا بھی دیلے کا شکار ہوگی اور وہ دیت سل میں رہے گا اور ساتھ کہا گیا جی کہ جتنے بھی قوانین وہ بنائے جائیں بین قوامی سٹین کے مطابق قیدیوں کے لئے عدالت نے حکم دیا کہ کم سے کم ان کو دیت سل میں رکھا جائے یا ان کی سزا بنتی ان کو آپ عمل درامت کریں نہیں بنتی تو آپ ان کو دیت سل میں نہ رکھیں جی پیٹیشن ہے جی آپ رہا کر دیں یہ عدالت کی جانب سے اناؤنس کی گئی این اوپن کو ٹ اور گورنمنٹ آف پاکستان کو چیف سیکرٹی اور سیکرٹی ہوم پنجاب اور تمام صوبوں کو اٹرونی جنرل اور تمام صوبائی جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں ان کو بھیجی جا رہی ہے یہ عدالت کی جانب سے حکم دیا گیا ہے دوسری جانب جو اہم پیشرف سامنے آئی ہے کالم لکھنے والے عطا الحق قاسمی جن کو حکومتی صحافی بھی کہا جاتا ہے اسلامباد آئی کورڈ نے جنگ اخبار میں لکھے گئے کالم میں سابق سفیر شیر افغان خان نیازی پر بے بنیاد الزمات آئیت کرنے جھوٹے الزمات آئیت کرنے پر عطا الحق قاسمی اور سب سے بڑے میڈیا گروپ جنگ پر دس لاکھ روپے جرمان آئیت کر دیا اسلامباد آئی کورڈ کے یہ نیچے ڈیفارمیشن کا کیس تھا شیر افغان خان نیازی کا جس کو نیچے خارج کر دیا تھا ڈسٹر کورڈ نے اپیل میں جسٹر سردار اجاز عصا خان صاحب نے اپیل منظور کی ہے اور جرمان آئیت کی ہے اسلامباد آئی کورڈ کے جسٹر سردار اجاز عصا خان نے سابق سفیر کی جانب سے دارہت کے زد کیس کا تحریر فیصلہ زاری کر دیا فیصلہ میں کہا گیا کہ کالم لکھنے والے عطا الحق قاسمی پانچ لاک روپے جرمان آئیت کریں گے اسلامباد آئی کورڈ نے حکم دیا کہ جنگ گروپ اور جنگ گروپ آف نیوز پیپرز کے چیف ایگزیکٹیو میر شکیل ورحمان پانچ لاک روپے جرمان آدھا کریں گے عطا الحق قاسمی اور جنگ گروپ اخبار میں معذرت چھاپنے کے بھی پابان دوں گے عطا الحق قاسمی نے یکم مئی دوہزار آٹھ کو چھپنے والے کالم میں شیر افغان پر اگزامات لگائے تھے انیس سو ننانوے میں شیر افغان بھارت میں موجود پاکستانی سفارت خانے کی ایک عمارت کو تین کروڑ پچاس لاک روپے میں بیچنا چاہتے تھے یہ الزام تھا دوہزار آٹھ میں الزام لگائے دوہزار گیارہ میں دعویٰ دائر ہوا دوہزار چوبیس میں جرمانے کا حکم دے دیا ہے اسلام بدائی کورٹ کے جسٹس سردار اجاز عیسیٰ خان صاحب نے حکومتی ادارے حکومتی نیوز پیپر کا جو ادارہ ہے اور ساتھ حکومتی صحافی کو اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ